لیومن سافٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں خوش آمدید اس ویڈیو ٹوٹوریل میں میں آپ کو سسٹم کو اپنی ضروریات کے مطابق کنفیگر کرنا سکھاؤں گا سسٹم میں ایسے بہت سے فیچرز ہیں جنہیں ہم اپنی انفرادی بزنس ضروریات کے مطابق کنفیگر کر سکتے ہیں اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم سسٹم کنفیگریشن کے کسٹمر کلب ٹیب کی کنفیگریشن کرنا سکھتے ہیں اس کے لیے ہم کنفیگریشن میں سسٹم کنفیگریشن اور کسٹمر کلب ٹیب سلیکٹ کریں گے اس ٹیب پر سب سے پہلے یہ اینیبل کسٹمر کارڈ سیکیورٹی کا چیک باکس ہے اس چیک باکس کی مدد سے ہم یوزر کو سٹرکٹ کرتے ہیں کہ یوزر سیلز سکرین پر کسٹمرز کو مینولی لوڈ نہ کر سکے اور کسٹمر لوڈ کرنے کے لیے صرف کسٹمر کارڈ ہی سکین کریں مثلا ہم چاہتے ہیں کہ یوزر سیلز سکرین پر کسٹمر لوڈ کرنے کے لیے ایف ون یا ڈائریکٹ کورڈ پریس کر کے کسٹمر کو لوڈ نہ کر سکے تو ہم سسٹم کنفیگریشن کے کسٹمر کلڈ ٹیب پر اس اینیبل کسٹمر کارڈ سیکیورٹی کے چیک باکس کو چیک کر دیں گے تو اب یوزر سیلز سکرین پر ایف ون پریس کر کے یا مینولی کورڈ لکھ کر کسٹمر کو لوڈ نہیں کر سکے گا بلکہ کسٹمر لوڈ کرنے کے لیے ہمیشہ کسٹمر کارڈ کو ہی سکین کرے گا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیلز سکرین پر یوزر کسٹمر کو ایف ون کر کے یا مینولی کورڈ پریس کر کے لوڈ کر سکے تو ہم اس اینیبل کسٹمر کارڈ سیکیورٹی کے چیک باکس کو انچیک کر دیں گے تو اب یوزر سیلز سکرین پر کسٹمر میمبر لوڈ کرنے کے لیے ایف ون یا مینول کورڈ انٹر کر سکے گا اس کے بعد یہ اینیبل کسٹمر کلپ کا چیک باکس ہے اگر ہم نے شاپ ایکٹیوٹیز میں اس کسٹمر ڈیفینیشن کسٹمر سیٹ کسٹمر پیمنٹ اور کسٹمر اکاؤنٹ کلوزنگ اور اس کسٹمر کلپ کے فیچر کو اینیبل کرنا ہوگا تو ہم اس اینیبل کسٹمر کلپ کے چیک باکس کو چیک کر دیں گے تو یہ فیچرز اینیبل ہو جائیں گے اور اگر ہم نے ان کسٹمر کلپ سے ریلیٹڈ فیچرز کو اینیبل نہیں کرنا تو ہم اس اینیبل کسٹمر کے چیک باکس کو انچیک کر دیں گے تو اب وہ تمام فیچرز ڈیسیبل ہو جائیں گے اور ہمیں نرز نہیں آئیں گے اس کے بعد یہ اینیبل کسٹمر لیجر کا چیک باکس ہے یہ چیک باکس شاپ ایکٹیوٹیز میں ان کسٹمر لیجر سے لیٹڈ چار فیچرز کو اینیبل یا ڈیسیبل کرنے کے لئے ہے اگر ہم اس چیک باکس کو چیک کر دیں گے تو یہ چاروں فیچرز اینیبل ہو جائیں گے اور اگر ہم اس چیک باکس کو انچیک کر دیں گے تو وہ چاروں فیچرز ڈیسیبل ہو جائیں گے اس کے بعد یہ allow expired customer on sale invoice کا چیک باکس ہے جب کوئی کسٹمر کسٹمر کلب سے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو سسٹم اسے سیل سکرین پر لوڈ نہیں ہونے دیتا اگر ہم کسٹمر کلب کے ایکسپائر کسٹمرز کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس allow expired کسٹمر on sale invoice کے چیک باکس کو چیک کر دیں گے تو اب سسٹم سیل سکرین پر expired کسٹمرز کو بھی لوڈ ہونے دے گا اور اگر ہم کسٹمر کلب سے ایکسپائر کسٹمرز کو سیل سکرین پر لوڈ ہونے سے روکنا چاہتے ہیں تو ہم اس allow expired کسٹمر on sale invoice کے چیک باکس کو انچیک کر دیں گے تو اب سسٹم سیل کسٹمر کلب سے ایکسپائر کسٹمرز کو سیل سکرین پر لوڈ نہیں ہونے دے گا اس کے بعد یہ visible کسٹمر personal information کا چیک باکس ہے اگر ہم shop user کو allow کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسٹمر view میں کسٹمرز کی personal informations چیک کر سکے تو ہم اس چیک باکس کو چیک کر دیں گے تو اب shop user کسٹمر view میں کسٹمرز کی details چیک کر سکے گا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ shop user کسٹمرز کی details نہ چیک کر سکے تو ہم اس visible customer personal information کے چیک باکس کو uncheck کر دیں گے تو اب shop user customer view میں کسٹمرز کی details چیک نہیں کر سکے گا اس کے بعد یہ membership fee کا text باکس ہے اگر ہم نے shop کے customers کو customer club کا member بنانے کے لئے کوئی membership fee apply کرنی ہوگی تو وہ ہم اس membership fee کے area میں لکھ دیں گے تو customer define کرتے وقت membership fee amount میں وہ amount appear ہو رہی ہوگی جو ہم نے system configuration میں customer club tab پر membership fee کے area میں لکھی ہوگی membership fee کے بعد یہ renewal fee کا text box ہے اگر ہم کسی customer club سے expire ہوئے ہوئے customer کو دوبارہ بحال کرنے کے لئے کوئی renewal fee apply کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم اس renewal fee کے area میں لکھ دیں گے تو اب ہم customer کرتے وقت جب بھی اس renew card کے radio button کو check کریں گے تو total fee میں وہ amount show ہوگی جو ہم نے renewal fee set کی ہوگی اس کے بعد یہ customer card expiry date ہے جو کہ customer definition screen پر آ رہی ہوتی ہے اس expiry date کو change کرنے کے لئے ہم system configuration میں customer club tab پر اس customer card expiry date کو change کریں گے تو customer definition screen پر موجود یہ expiry date change ہو جائے گی اور customer club tab پر سب سے آخر میں یہ card issue signature کا text box ہے ہم customer کو جو cards issue کرتے ہیں یاد 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 رہے کہ configuration کرتے وقت ہم کوئی بھی changing کریں تو ہمیں چاہیے کہ اس update کے button کی مدد سے اسے update کر لیں ورنہ وہ changing save نہیں ہوگی اس ویڈیو ٹوٹوریل میں آپ کو system configuration میں customer club کی configuration کرنا سکھایا گیا مزید information کے لئے آپ دوسری ویڈیوز کو refer کر سکتے ہیں آپ کی توجہوں کا شکریہ